سو آپ سب کو سوگتے سیکنڈ پارٹ میں چلو شروع کرتے ہیں سیکنڈ پارٹ اور اس آدمی سے پوشتاج کرنے لگتے ہیں لیکن وہ آدمی انہیں بشواس دلا دیتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتا لیکن انہیں پتا ہے کہ جرکاوی آس پاس ہی رہتا ہے اس لئے وہ لوگ اسی گھر میں چھک جاتے ہیں اور آس پاس کی گتی ویڈیو پر نظر رکھنے لگتے ہیں تب ہی وہ جرکاوی کو ایک بیلڈنگ کے اندر جاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اب وہ انتجار کرنے لگتے ہیں کہ وہ کب باہر آئے گا تب ہی اس گھر کا مالک آتا ہے ان کے پاس اور کہتا ہے کہ آج ہمارے گھر پر دعوت ہیں اور ہم کبھی بھی دعوت اکیلا نہیں کھاتے اس لئے وہ سب کو انگائیٹ کرتا ہے اور اب یہ سارے لوگ ایک ہی ٹیول پر بیٹھ کر کے کھانے لگتے ہیں تب ہی کریس کی نظر پڑتی ہے اس آدمی کے کیونی پر اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی کیونی بہت زیادہ لال ہے اور کریس سمجھ جاتا ہے کہ ایسا تب ہی ہوتا ہے جب کوئی آدمی گھنٹو بیٹھا رہتا ہے اپنی کیونی پر اور وہ ایسا تب ہی کرتا ہے جب وہ بندوق جلا رہا ہو اس لئے کریس یہاں سے چھپکے سے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اس آدمی کے پورے گھر کی تلاشی لینے لگتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد اسے بہت سارا اصلہ وارک ملتا ہے اس لئے وہ اپس آتا ہے اور اس آدمی کو پکڑ لیتا ہے اور اس سے پوشتاش کرنے لگتا ہے اور اس بات کی پوشتی ہو جاتی ہے کہ پاس میں ہی جرکاوی رہتا ہے اس لئے سب سے پہلے یہ لوگ اسی آدمی کو بھیجتے ہیں جرکاوی کے گھر کے اندر لیکن جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے یہاں پہ گولی باری ہونے لگتی ہے اور کریس سب سے پہلے اسی آدمی کو مارتا ہے اس کے بعد وہ سب کو مارنے لگتا ہے لیکن اب جرکاوی یہ گاڑی میں بیٹھ کر کے یہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن کریس اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا اس لئے دیکھتے ہی دیکھتے کریس ان سب کو مار دیتا ہے اور جرکاوی کو بھی اور اس چیز سے سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں لیکن اب ہراک کی جنتہ اس چیز کو دیکھ کر کے بہت زیادہ دکھی ہے اس لئے وہ ہر جگہ نارے باجی کر رہے لیکن اب مصطفیٰ کو بھی اس بارے میں پتا لگ گیا ہے کہ ان لوگوں نے جرکاوی کو مار دیا اس لئے وہ گصے سے آگ بابولا ہو جاتا ہے تب ہی کریس کا دوسرا ٹور بھی ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے دیش واپس آ جاتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اب کریس کا بیٹا بڑا ہو گیا ہے اور جب وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے تب ہی اس کے پاس ایک مارین آفیس آر آتا ہے اور وہ کریس کا شکریہ آدھا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ہمارے ہیرو ہیں کیونکہ آپ نے میری جان ب چاہیے اور اتنا کہنے کے بعد وہ اپنا کٹا ہوا ڈانگ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ نہیں ہوتے تو آج میں زندہ نہیں ہوتا اس لئے آپ میرے لیے بھگوان ہیں اور میرے گروپ کے سارے لوگ آپ کو ہیرو مانتے ہیں اور سب آپ کو لیجنڈ گئے کے بلاتے ہیں اور اتنا کہنے کے بعد وہ اس کے بیٹے سے کہتا ہے کہ تمہارے پیتا ایک ہیرو ہے اور ان ساری باتوں کو سننے کے بعد اب کریس کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تب ہی وہ سیدھا پہنچتا ہے ہوسپیٹر اور یہاں پہ ہم چیز کو نوٹیس کرتی ہے اس لئے وہ کریس کو پھر سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم بلکل ہی بدل چکے ہو تمہارا دماغ ہمیشہ یود پہ رہتا ہے لیکن کریس ان باتوں کو ignore کر دیتا ہے اور وہ پہنچتا ہے اپنے تیسرے ٹور پہ ہی راک اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت ہی خوش ہوتا ہے اور یہ لوگ جیسے ہی آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تب ہی ایک آدمی کال کر دیتا ہے مصطفہ اور مصطفہ بھی بدلے کی آگ میں چل رہا ہے اس ل تاکہ وہ اس سنائپر کو دیکھ سکے لیکن وہ سنائپر انہی لوگوں پر نشانہ سادے بیٹھا ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بیگلز کو گولی مار دیتا ہے اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد اب کریس بہت زیادہ گصہ ہو جاتا ہے اور وہ بہت دیر تک مصطفہ کے لوکیشن کو پتہ لگانے کی کوشش کرتے رہتا ہے لیکن پھر وہ نشیہ کرتا ہے کہ بیگلز زیادہ غیل ہے اس لئے وہ سب سے پہلے بیگلز کو لے کر کے نیچے جائے گا اس لئے وہ بی اور وہ کیسے بھی مصطفہ کو مارنا چاہتا ہے اور اسی کے ساتھ اس کا تیسرا ٹور بھی ختم ہو جاتا ہے تب کریس جاتا ہے اپنے دوست کے فیونڈل پہ اور وہاں سے واپس آنے کے بعد وہ ملتا ہے بیگلز سے اور بیگلز کے ساتھ مزاق کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مصطفہ کو جلدہی ختم کر دوں گا کیونکہ اس نے تم پر کولی چلائی ہے تب بیگلز کہتا ہے کہ تم ضرور کر دو گے کیونکہ تم ملٹری کے احتیاس کے سب سے قابل سنائپر ہو اس لئے تمہیں سارے لوگ لیجیبز کہہ کے بلاتے ہیں اور اب یہ دونوں ایسے ہی مزاق کرتے رہتے ہیں لیکن اب کریس بہت ہی زیادہ پریشان ہے اس لئے جب وہ گھر پہنچتا ہے تب وہ انٹریکلی اپنی پتنی سے یہ باتیں کہنا چاہتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے اور اس بات کو سننے کے بعد اب تایار ہونے لگتی ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم نے ابھی کے ابھی ملٹری کو نہیں چھوڑا اور تم ایک بار اور واپس گئے تب تم مجھے کھو دوگے اور اگر تم واپس آ تب تم مجھے یہاں پہ نہیں پاؤ گے تب کریس کہتا ہے کہ مجھے کسی کو بھی مارنے کا شوق نہیں ہے میں یہ کام اس لئے کرتا ہوں تاکہ میں اپنے بھائیوں کی جان بچا سکوں وہ سارے مرینز میری وجہ سے وہاں پہ کھلا گھوم پاتے ہیں اور اگر میں نہیں رہوں گا تو انہیں مار دیا جائے گا اسی لئے اب کریس واپس جاتا ہے اپنے چوتھے ٹور پہ اور وہ جیسے ہراک میں پہنچتا ہے وہ بیگلز کے بارے میں باتیں کرنے لگتا ہے تب ہی اس کا ایک ساتھی بتاتا ہے کہ آج صبح ہی بیگلز کی موت ہوئی اور اس بات سے اب کریس ٹوٹ جاتا ہے اور وہ جلدی ہی پہنچتا ہے چھت پہ اور پھر سے نظر رکھنے لگتا ہے تب ہی اسے ایک آدمی نظر آتا ہے توپ کے ساتھ پھر وہ اسے گولی مار دیتا ہے لیکن وہی پہ ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے جو ایک دم ناسمجھ ہوتا ہے اور وہ کوئی آتنگوادی بھی نہیں اسی لئے وہ بس کھیلنے کے لئے اس راکٹ لونچر کو اٹھا لیتا ہے تب کریس یہاں پہ ایشور سے دعا کر رہا ہوت ہے کہ یہ بچہ صرف راکٹ لونچر کو نیچے فیک دے کیونکہ کریس اسے نہیں مارنا چاہتا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ لونچر کو فیک بھی دیتا ہے اور یہاں سے بھاگ جاتا ہے تب کریس کے جان میں جان آتی ہے لیکن وہ جیسے ہی کیمپ پہ واپس آتا ہے اس کے سینئر اسے بتاتے ہیں کہ 20 شہر میں کسی نے ایک دیوال بنائی ہے اور اس دیوال کے پیچھے سے وہ حملہ کر رہے ہیں اسی لئے تم لوگ کو کیسے بھی جا کر کے اس دیوال کو گیرانا ہے اور یہ سب لوگ جانے کے لئے تی جگہ پہ اور کریس بھی اپنی پوزیشن لے لیتا ہے لیکن ہی پہ ہم مصطفیٰ کو بھی دیکھتے ہیں اور وہ بھی اپنے پوزیشن پہ ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ آج ہی میں ساروی آنے والی ہے اس دیوال کو توڑنے کے لئے اسی لئے جیسے ہی ایک مارین اس دیوال کو توڑتا ہے مصطفیٰ اسے مار دیتا ہے اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد اب کریس کو مصطفیٰ کا لوکیشن پتا لگ جاتا ہے لیکن مصطفیٰ یہاں سے 200 گچ کی دوری پہ ہے اور ر نشانے کے لگنے کے چانسز بہت کم ہیں اور جیسے ہی ان کے سینئر کو یہ بات پتا لگتی ہے وہ فورس کو وہاں سے روانہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نشانے کو مت لگانا ورنہ تمہاری لوکیشن انہیں پتا لگ جائے گی اور اگر تمہارا نشانہ چھوکا تب مصطفیٰ بھی تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا لیکن کریس اب کسی کی بات نہیں زندہ اور وہ یہاں پہ کمال کرتا ہے وہ ایک نشانہ لگاتا ہے اور اسے سیدھا ملتا ہے ہی پہ وہ مصطفیٰ کو لی آ رہے ہیں تب یہ لوگ بھی ان پر گولیاں چلانے لگتے ہیں لیکن ان کی تعداد بہت ہی زیادہ ہوتی ہے اسی لئے وہ اندادون ان پر گولیاں چلا رہے ہوتے ہیں تب یہاں پہ امریکی سینہ آ جاتی ہے اور یہ لوگ سب کو کہتے ہیں کہ وہ ہوای فائر کریں ورنہ یہ لوگ زندہ نہیں بچیں گے اسی لئے لوگ پاس سے میسائل چھوڑنے لگتے ہیں لیکن اس میں بہت یادہ خطرہ ہوتا ہے کیونکہ اس میسائل کے چپیٹ میں مرحنس بھی آ سکتے ہیں پھر بھی یہ لوگ میسائل کراتے رہتے ہیں اور کریس ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے ڈر جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ آج وہ مر جائے گا اسی لئے وہ تایا کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ گھر واپس آ رہا ہے اور اس چیز کو سننے کے بعد اب تایا بھی ڈر جاتی ہے اسی لئے وہ بھی رونے لگتی ہے تب ہی ہاں پہ ان کی سینہ والے آ جاتے ہیں لیکن اب یہاں پہ چاروں طرف تفان آ چکا ہے اور آس پاس دیکھنا بھی مشکل ہے اسی لئے ان کے لئے آسان ہوتا ہے یہاں سے نکلنا اور اب یہ لوگ یہاں سے نکل جاتے ہیں تب ہی کریس کال کرتا ہے تایا کو اور تایا پوچھتی ہے کہ تم کہا ہوں تب وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے بھنگل میں ہوں پھر وہ کہتا ہے کہ تم امریکہ واپس آ گئے اور تم ابھی تک گھر نہیں آئے ہو تب وہ بتاتا ہے کہ اس نے ارمی کو چھوڑ دیا ہے لیکن اس بات سے کریس بہت زیادہ دکھی ہے کیونکہ وہ دیش کی سیوہ کرنا چاہتا تھا لیکن اب کریس ان ساری چیزوں سے تنگ آ چکا ہے اسی لئے وہ گھر واپس آ جاتا ہے لیکن وہ اب پورے طریقے سے بدل چکا ہے کی کیونکہ ایک اس نائے پر چیزوں کو بہت ہی دھیان سے دیکھتا ہے اور وہ ہر ایک گھلچل کو نوٹیس کرتا ہے اور کریس دن بھر یہی کرتے رہتا ہے اور اسے چھوٹی چھوٹی بھی آوازیں سنائی پڑتی ہیں اسی لئے وہ ایسے ہی پریشان رہتا ہے اور وہ کسی کی بھی آواز نہیں سنتا جب اسے کوئی بلاتا ہے تو اور تایا ان ساری چیزوں کو نوٹیس کر رہی ہوتی ہے اسی بھی جب کریس پارک میں بیٹھا ہوتا ہے تب ہی وہ ایک کتے کو دیکھتا ہے جو ایک بچ لانے لگتے ہیں اور کریس لگ جاتا ہے تب تایا اسے بھیجتی ہے سائیکیٹریسٹ کے پاس اور اب سائیکیٹریسٹ سوال پوچھنا لگتا ہے کریس سے اور وہ سب سے پہلا سوال پوچھتا ہے کہ ہر جگہ یہ بات فیلی ہوئی ہے کہ تم نے ایک سو ساٹھ لوگوں کو مارا ہے کیا یہ بات سچ ہے اور کریس کہتا ہے کہ ہاں تب وہ پوچھتا ہے کہ تمہیں برا نہیں لگتا تب کریس کہتا ہے کہ نہیں کیونکہ اگر میں نے ان لوگوں کو نہیں مارا ہوتا تب ان لوگوں نے اس سے زیادہ لوگوں کو مار دیا ہوتا اس اسی لئے مجھے لوگوں کو بچانے کیلئے یہ کرنا پڑا تب وہ ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ کیا تم ابھی لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہو اور وہ کہتا ہے کہ ہاں پھر یہ ڈاکٹر اسے لے کر کے جاتا ہے آہول میں جہاں پہ بہت سارے سپائی ہوتے ہیں جو اب بری طریقے سے گھائل ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپنے شریر کے انگوں کو کھو دیا ہے اسی لئے اب کریس ان سے باتیں کرنے لگتا ہے اور انہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے اور اب دھیرے دھیرے سمیں ایسے ہی بیٹھنے لگتا ہے اور کریس اپنے پریوار کے ساتھ بھی سمیں بیٹھانے لگتا ہے اور وہ اپنے بیٹی کے ساتھ شکار پر بھی جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اب کریس نورمل ہو رہا ہے تب ہی ایک دن اسے ایڈی نام کا ایک آدمی لینے آتا ہے ایڈی نے بھی یو دھل رہا ہوا ہے اسی لئے اسے پی ٹی ایش ٹی ہے اور اسے اپنے دماغ پر بلکل بھی کابو نہیں ہے لیکن اب کریس ایسے ہی لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اور ایڈی اسے لے کر کے چلا جاتا ہے تب ہی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایڈی کریس کو مار دیتا ہے اور پھر ہم کریس کے فیونرل پر پورے امریکہ کو شوک مناتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس کی لاش پورے شہر کے بیچوں بیچ ہو کر کے جاتی ہے اور سارے لوگ اس کے لئے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ایک اوریجنل فوٹیج ہے اور اس ویڈیو کو تب بنایا گیا تھا جب کریس کے لاش کو لے جائے جا رہا تھا لیکن امریکی سینہ کے لئے کریس ہمیشہ یہ ایک ہیرو رہے گا جس نے اپنے نام بہت سارے کرتیمان ستھابط کیے ہیں اور کریس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اس نے دو سو پچپن لوگوں کو مارا ہے اس میں سے دیپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے ایک سو ساٹھ لوگوں کو کنفرم کیا ہے تو دوستو اسی کے ساتھ ہماری آج کی یہ ویڈیو یہی پہ ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو